بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ایک انتہائی اہم پیشرفت پاکستان کی فورن پالیسی کی ایک بڑی جیت اور آپ یقین کہہ رہے یہ واقعی ایک بڑی جیت ہے اور یہ اس میں سفارتی سطح پر کس طرح پاکستان نے ہندوستان کی ساتھ جو بڑی بڑی کمیٹیوں کی سربراہی کی سلامتی کونسل کے اندر کوشش تھی اور اگر ان کمیٹیوں کی ہندوستان کو سربراہی مل جاتی تو اس کا کیا نتیجہ نکل سکتا تھا لیکن اندہ سفارتکاری اور دوستوں کے تعاون سے یہ نہیں ہو سکا میں اس کی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں جیسا کہ آپ جانتے کہ تمام ممالک کوشش کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں مستقل رکن بن سکے لیکن ایسا ممکن نہیں بھارت ایک عرصے سے غیر مستقل رکن بننے کی کوشش کرتا رہا اور ابھی ان کے پاس ایک غیر مستقل رکن کا درجہ ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں یہ کوشش کرتے ہیں کہ روس چین فرانس امریکہ اور برطانیہ کی طرح یہ بھی اپنا سر اور سوک منا سکیں اپنے بنجے دور دور تک پھیلا سکیں اور اگر پاکستان کو دنیا بھر میں ایک دہشتگرد ریاست کسی طرح ناکام ملک ایک تسلیم کروا دیں بس اب اس سلسلے کی ایک بڑی کوشش ناکام ہوئی اور یہ کوشش ناکام بنانے میں کس کا تعاون تھا اور وہ ممالک جو پاکستان کی یا وہ لوگ خارجہ پالیسی پر تنقید کرتے ہیں انہیں اب اس سے جواب مل گیا ہوگا کہ خارجہ پالیسی کس طرف جا رہی ہے ہندوستان کی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا سب سے اہم زیلی دارہ آپ کو بتا اس کی سربراہی سنبھالنے کی کوشش تھی اور اس کی مدد میں سعودی تعاون بھی شامل تھا اور وجہ صرف وہی وجہ ایران اور وہ کیسے میں تفصیل بتاتا ہوں لیکن ان پندرہ ممالک کی دیگر ممبران کی یہ حمایت حاصل نہیں کر سکے یہ پندرہ ممالک سلامتی کونسل کے ہیں کون تھوڑا سا اس بارے میں دیکھ لیں پانچ جو غیر مستقل ہیں وہ کون ہیں چائنہ فرانس روس یہ جو ہیں یونائٹڈ کینگڈم اور آئرلینڈ نوردن آئرلینڈ ہے اس کے ساتھ امریکہ یہ تو ہوگے اس کے پانچ مستقل اب جو دس غیر مستقل ممبران ہیں جنہیں دو سال کے لئے چنا جاتا ہے اس کا ان کا کریٹیریا ایسے ہے کہ یہ پانچ جو ہیں یہ لیتے ہیں افریقہ اور ایشیا سے ایک لیتے ہیں مشرقی یورپ سے اور ایک لیٹن امریکن سٹیٹ سے اور دو یہ لیتے ہیں ویسٹرن یورپ اور ان کی دوسری ریاستیں ہیں وہاں سے اس وقت جو ممالک ان کے دس ممالک جو غیر مستقل ہیں اور جن کی کچھ مدت ان میں سے کہیں کی ختم ہوئی ہے کہیں کی نہیں ہے ان میں ہندوستان ابھی جو ریسنڈی بنا تو بیلجیم ڈومنک ریپبلک ہے جرمنی ہے انڈونیشیا ہے ساؤت ایفریکہ ہے اسٹونیا ہے نائجر ہے سینٹ وینسنٹ ہے اور اس کے ساتھ گرین لینڈ گرینڈلائن اور چنیزیا اور ویتنام یہ شامل ہے اب اگر میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں جو کمیٹیوں کی جن کمیٹیوں کی سربراہی کی کوشش کر رہتے وہ کمیٹیاں کون سی تھی تو آپ کو پتہ لگ جیگرین کا مقصد کیا تھا ہندوستان آٹھ مرتبہ ایسے سلامتی کونسل کا غیر مستقل رکن منتخب ہوا ہے پاکستان ساتھ دفعہ ہوئے اس دفعہ بھی جو یہ منتخب ہوئے تو انہیں ایک سو ترانوے ممالک انہیں کی سپورٹ کی غیر مستقل رکن بننے کے لیے اور یہ ایک بہت بڑی ایچیومنٹ تھی ان کی خارجہ پولیسی کی ہندوستانی جو طاقتوار بارہ سو ستاسٹھ شک القاعدہ اور دائش پر پابندی بلی کمیٹی پندرہ سو چالیس ایٹمی اتھیواروں کے ادم پھیلاو کی کمیٹی اور اس کے بعد ان کی جو تیسری کمیٹی تھی افغانستان میں ایک بڑا رول اور اس رول کی سربراہی یہ دیکھیں تین کمیٹیاں میں نے آپ کو بتائی ہیں ان تینوں میں آپ دیکھیں کہ القاعدہ اور دائش پر اگر پابندی لگانے والی جو کمیٹی ہے اس کی یہ سربراہی مانگ رہے تھے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان پر ان کو تعاون کرنے والے جو ممالک ہیں اس کا الزام لگ جاتا تھا اور پاکستان کو مالی انتظامی بنانے والا کیونکہ آپ کو پتے ہیں انہوں نے ممبئی پلواما یہ سارے عملے جوڑ دینے تھے اور سارے جوڑ کے انہوں نے کہنا تھی یہ پاکستان ان تنظیموں کے پیچھے ہے اب ان تنظیموں کے خلاف تو پاکستان حالانکہ سب سے زیادہ قربانی دینے والا ملک ہے اور سب سے زیادہ لڑنے والا ملک ہے ہونا تو اس ملون یہ چاہیے کہ پاکستان کو اس کی سربراہی ملنی چاہیے کیونکہ گراؤن پر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہیں ان سے لڑنے کا انہیں شکست دینے کا انہیں کس طرح ہیں ہینڈل کر کے دیوار سے لگانے کا دنیا کو ایک مثال بن کر سامنے لائے پاکستان دنیا سیکھ سکتی ہے ان کی سربراہی میں اور آنے والے آپ دیکھیں گے اس خارجہ پالیسی انشاءاللہ اس طرف جائے گی یہ ہندوستان کی کوشش دوسرے ان کو اپنی کشمیر میں ان کو خود دیکھیں کہ وہاں پر وہ بطلق خود کیا کر رہے ہیں اور پاکستان نے تو یہاں تک آئے لیں سلامتی کونسل کے ممبر کی حیثیت ہی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ اقوام متحدہ کی اقرار دادے نہیں مانتے جس کی سلامتی کونسل کی غیر مستقل ممبر ہے دوسری ان کی تھی جوری اتھیاروں کا جو ادم پھیلا ہوا ہے اس کی سربراہی کی کوشش اب دیکھیں اس میں جوری اتھیاروں پر الزام ہے ایران پر نارتھ کوریا پر ایران پر دباؤ اور اسی نے سعودیہ نے ان کے ساتھ تعاون کیا اگر ان کو یہ سربراہی مل جاتی تو پھر انہیں ایران کو بلیک میل کرنے کا اس کیمپ سے نکالنے کا کس کیمپ سے چین ترکی اور روس کے بلوک سے اس کی حمایت انہوں نے ختم کروا دی نہیں تھی کہ اب آپ ان کے ساتھ نہیں چل سکتے آپ کو یہاں آئے اور تیسری بڑی سربراہی یہ جو مانگ رہے تھے یہ افغانستان کے تناظر میں چاہ رہے تھے دیکھیں امریکہ کے نکلنے کے بعد وہاں جو رول ہے وہاں جو پاور کا خلا ہے اس سے یہ سارے ممالک اس خطے کے افغانستان سے انتظار کر رہے ہیں کہ کب امریکی فوجی نکلے اور یہ اپنا اس میں پیر ڈالیں اور وہاں پر چھا جائیں اس کی بڑی وجہ ہے بڑی مین وجہ ہے مانگستان کی وجہ وہ میں آپ کو پھر کسی ویڈیو انشاءاللہ تفصیل سے بتاؤں گا لیکن معاشی پابندیاں لگانا اس ملک کی اکانومی کو تباہ برباد کر دینا یہ ان کمیٹیوں کے سربراہ کر سکتے دیں اور یہ اس پہلی کمیٹی میں کہ جہاں پر آپ کو پتہ اگر یہ رکن بنے یا سربراہی میں جائے تو ہندوستان جو ہے وہ افریقہ بریعظم جو افریقہ ہے وہاں پر بھی اس کے رکن کی غیر مستقل بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کمیٹیوں کے جو ملک ہیں وہ پابندیاں کون سی لگا سکتے ہیں آپ دیکھیں کہ جیسے لیبیا کی بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ قومی متحدہ کی سلامتی کونسل کے جو غیر مستقل رکن ہے ان کا انسانی حقوق کی پامالی پر پابندی لگانی چاہیے ہونا تو یہ چاہیے لیکن یہ یہ ان تمام باتوں پر دیکھنے کے باوجود ان تمام اجلاس میں ہندوستان نے پوری سفارتی کوشش کی کہ کسی طرح ان کو یہ تین کمیٹیاں ملیں لیکن وہ انہیں نہیں ملیں ان کے البتہ دوستوں نے آپ کو پتہ ان کے بھی بڑے دوست ہیں ایک سو ترانوے پہلے ان کو ووڈ بھی پڑیں انہوں نے لیبیا میں بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں ان کو کس طرح انڈیجسٹ کر دیں اگلا رول جو ہندوستان کا چاہیے امریکہ کو وہ لیبیا میں ہے تو ان کے جو حمایت والے بلوکروں نے بڑی جان مار کے انہیں یہ کمیٹی لیبیا میں اور پھر جو طالبان پر پابندیاں لگوانے والی کمیٹی ہے اس کی سر برائی اور اب یہ ایک دہشتگردی کی دوہزار بائس کی یہ ایک واقعی بڑا مزاق ہے دودھ کی رکھوالی آپ کہیں جی بلا کرے گا یا بلی کرے گی ملہ آپ دیکھیں کہ یہ اب لیبیا پر جو اتھیاروں کی خریدوں فروخت ان کے تیل کی خریدوں فروخت اور اس کے بہانے اردگرد کی جو موومنٹ ہے ترکی کا رول ہے وہاں پر دہشتگردی پر جو انہیں بات کرتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ کیا ہے کہ دہشتگردوں کے مالی معاونت اور سہولت کاری کے الزام آپ دیکھیں ذرا انہیں باتوں کو سمجھیں نہیں کوشش کریں معاشی پابندیاں لگانے کے بعد آپ ایران کا حال دیکھ لیں افغانستان کو بھی اب اس عمل میں ڈالیں گے کہ وہاں پر بھی ان کی کسی طرح یہ ان طالبان پر ان کا انفلونس ہو جائے تو غیر مستقل ممبر ہونے کے ناتے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور یہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے لئے فی ٹی ایف لسٹ کا ایک چیلنج ظاہر ہے موجود ہے وہاں پر انہیں اپنی خارجہ پالیسی ذرا ٹائٹ کرنی ہے اور وہاں سے نکلنے ہیں انہیں کسی طریقے سے اس پورے پرابلم سے افغانستان میں طالبان پر اگر ہندوستان اپنا انفلونس بڑھا لیتا ہے تو پھر یہ پاکستان کے لئے بھی بڑا مسئلہ بن سکتا ہے کہ پیس کے نام پر وہاں پر پھر نہیں گئے لیکن بارحال پاکستان کو مبارک ہو ایک بڑا عالی کام کی ہے انہوں نے بہترین خارجہ پالیسی پر امیدان خان کی ٹیم کو مبارک بات دینی چاہیے ضرور